مجھے پیچھے ہتیں گی اور وہ جو انفرار سکچر آگا وہاں پر بنا ہوا تھا ان کے معاملات خراب ہیں لیکن کیا یہ انڈیا کی وکٹری ہے جو انڈیا جو ہے سم ہاؤ براد چائنہ آن ڈس پوائنٹ دیکھیں گے ایک چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ شاید لائکلی پوسیبیلیٹی ہے کہ چینیز پریزیڈن شی جنگ پنگ اور انڈیا پرامنسٹر نریندرا موڈی جو ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ اس بکستان میں ہونے والی گئے تو تو ہی تو میں کہہ نوگ نیڈ ٹو لرن فرم انڈیا کے ہاو ٹو انگیج آن ایک آن ایک آن سیکیورٹی اچھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ایسی مثال مازی میں نہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان میڈیا میں بھارت اور چین کے بیچ جو ابھی ڈس اینگیجمنٹ چل رہا ہے میں نے سٹارٹنگ میں ڈاکٹر گھوچو کا کلپ ڈالا ہے اس نے جو بھارت چین کے بیچ کلیسز ہوئے تھے اس کو لے کر ایسی ایسی بات کری تھے اس کے بارے ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں بات پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائی جو دیکھتے ہیں جو ٹاپک پر اکر آتا ہے اس کے بارے ویڈیو سے دیکھتے ہیں اس کے بارے ویڈیو سے ٹاپک پر آتا ہے وہاں سے جو ٹروپ سے ہیں وہ جو سٹینڈ آف تھا اب اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ بارہ ستمبر سے ویڈیو کر رہے ہیں یہ زاری بات ہے اس کو اور جو انڈیا اور چین کے جو سولجر ہیں وہ تقریباً انہوں نے ویڈیویں شروع کر دی ہے فرم دی گوگرو ہارٹ سپرنگ جو ایریا ہے ویسٹرن ہیملائیز میں اور آپ کو پتہ دوزار بیس میں جون دوزار بیس میں کلیشز ہوئے تھے ڈیپلومیٹک ٹائی سویر ہو گئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیپلومیٹک کریسز بھی جنریٹ ہوا تھا انڈیا کے اندر ایک بڑی کمپین شروع ہوئی اگنس چائنا جو کہ ان کا طریقہ کار ہے ایک چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ شاید لائکلی پوسیبیلیٹی ہے کہ چائنیز پریزیڈن شی جنگ پنگ اور انڈین پرائیم سنر اینڈرا موڈی ان کی ملاقات جو ہے وہ اس بکستان میں ہونے والی ہیں اور یہ کیونکہ ایک ایسی او کا ازلاس ہے تو وہاں پہ یہ ملاقات جو ہے that is expected اگلے ہفتے اب اس میں یہ جو ملاقات ہونی ہے اس میں کیا نکلتا ہے وہ تو بات کی بات ہے اس میں پاکستان کے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بھی جائیں گے کیا پاکستان کے وزیراعظم سے نر اینڈرا موڈی کی ملاقات ہوگی بہت بڑا کویسچن ہے لیکن اس چیز کا تو پتہ ہے کہ ایسی او کی اس میٹنگ کے اندر ظاہرین بات ہے انڈیا کے دو بڑے جو نیبرز ہیں پاکستان اور چائنہ دونوں کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں دونوں کے ملکوں کے درمیان لیم لاکھڑ مختingu Achoo موڈیا کے دار اس کے معاملات کہے ہیںongerange اور یہ جو فارورڈ ڈیپلائیمنٹس ہیں اس حوالے سے یہ باتیں ہوتی رہی کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیسے یہ فیزڈ ویڈرال ہوگی کوارڈینیٹڈ ہوگی ویریفائیٹ طریقے سے ہوگی اور جو جو روپس واپس آئیں گے لیکن اس جس کی کون گرنٹی دیتا ہے یہ تو انڈیان فورن میریسٹی کے جو سپوکسپین ہے انڈم باکچی صاحب یہ انہوں نے کہا لیکن کیا گرنٹی ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا کیا گرنٹی ہے کہ چائنہ اگریسٹ کرے گا یا انڈیا اگریسٹ کرے گا انڈیا نے بھی تھوڑی ٹھوٹ ٹون لی ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا اور چائنہ جو امریکہ ہیں وہ چائنیز بورڈر کے قریب جو ایکسائزز بھی کرنے والے ہیں جس کی اپردیسل نے ہم نے بات کی تھی اب یہ بڑا لمبا بورڈر ہے اٹھتی سو کلومیٹر کا بورڈر ہے اور یہ چائنہ کے لیے انڈیا کے لیے constant problem ہے پہلے پاکستان ذاری بات ہے انڈیا کے معاملات خراب رہے ابھی بھی چلیں بہت ساری چیزیں settled ہیں لیکن انڈیا چائنہ کے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے آئندہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ for a moment انڈیا کو یہ victory اس لیے ہوئی ہے کہ انڈیا نے بڑی tough line لی ایک بات دوسرا انڈیا نے at home ایک narrative generate کیا چائنہ کے بارے میں کہ ہمیں چائنہ سے کاروبار کرنا ہے لیکن چائنہ ہمارا enemy ہے third انڈیا کو یہ advantage ہوا کہ international community میں یہ message چلا گیا کہ اب انڈیا جو ہے وہ چائنہ کے against کھڑا ہو گیا ہے اور ساری western world اور particularly western world میں اگر میں امریکہ کی بات کروں تو وہ جو چائنہ کے against ایک global narrative بناتے ہیں اس میں انڈیا نے اپنا اپنی line draw کر کے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے یہ ذاری بات ہے یہ بہت بڑے جو ہیں وہ advantages ہیں اور انڈیا کو یہ بھی ایک ہے کہ انڈیا کا جو global status ہے وہ بھی elevate ہو گیا ہے کیونکہ سب کو پتا چلا ہے بھئی یہ اب ہمارے پاس ایک ایسا ally ہے ساؤتھ ایشیا میں جو کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا چائنہ کے against اور جس طرح بات چل رہی تھی recently بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو global south میں ایک سامنے آیا گیا ہے اسے player کے طور پر سامنے آ رہا ہے وہ جو player جو ہے وہ developing world کو lead کرے گا میبی جو ایشیا میں بڑا cut cut جس کا ہوگا ذاری بات ہے اس کا افریقہ کے ساتھ جتنا یہ engage کر رہے ہیں لیٹن امریکہ میں یہ بہت ساری چیزوں میں اور اب جو کہ کیونکہ UNSEE میں پرمنٹ سیٹ چاہیے تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بھئی اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی عبادی ہیں ہم چائنہ کے مخالف حریف ہیں ہم جو ہے وہ western world کے ساتھ بھی ہیں تو ہمیں کیوں پرمنٹ ممبر نہیں بنایا جاتا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ذاری بات ہے انڈیا کے لیے وہ سامنے آئے ہیں اور اس سارے عرصے کے دوران جو پرائمیسٹر نریندرہ موڈی ان کی personality بھی اٹھ کے سامنے آئی ہے اور وہ کہ انٹرنلی ان کو بہت ساری opposition کا سامنے کرنا پڑا کہ نریندرہ موڈی جو ہیں وہ کمزور پائے گئے ہیں ان چائنہ کے مقابلے میں اور opposition نے ان کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا لیکن وہ جو چیز تھی وہ اس طرح وہ نہیں ہے اب یہ جو question ہے کہ کیا شنگائی cooperation organization کی جو سمٹ ہو رہی ہے پندرہ سولہ سپٹمبر کو سمرکن میں اس میں کیا ملاقات ہوگی وہ کہ چائنیز بھی اس پر بات نہیں کر رہے اور انڈینز بھی بات نہیں کر رہے اور لیکن اس یہ جو troops کا withdraw کرنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے جو چائنہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھی سوچتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو pull down کرنا چاہیے وہ سمجھتا ہے کہ international community جتنا انڈیا کو اٹھا رہی ہے اور یہ ذاری بات ہے they are doing it for چائنہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے انڈیا اور چائنہ کے بیج جو آپ کو پتا ہے گلوان لدہ کے علاقے میں کئی جگہ بیواد ہے اور بیواد بیسیکلی چین کی وجہ سے ہے اور اب ہی اس point پر چین بیٹھا ہوا ہے جہاں پر بھارت کی فوج کو بھی petrolling کا حق تھا پاکستان کی فوج کو بھی petrolling کا حق تھا لیکن وہاں پاکستان بول دیا میں نے چین کی فوج کو petrolling کا حق تھا دونوں فوجے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے اس point پر قبضہ کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے پھر بھارت نے بھی کچھ point پر بیٹھ کر فوجے خڑی کر دی اور دونوں فوجے وہاں سے ہلنے نہیں تھی چین چین پاکستان کا کچھ آپ کو پتا ایک عجیب طریقے کا relationship ہے چین پاکستان کو لون دے رہا ہے بہت بڑے amount میں اور جو سی پیک کا project ہے وہاں سے نکل رہا ہے حالانکہ سی پیک کا project ہمارے جو پیوں کے جسے ہم بولتے ہیں وہاں سے گجر رہا ہے تو بھارت نے ویسے بھی آپتی جتائی ہوئی ہے لیکن وہ تو اب سی پیک تو بھی ویسے بھی complete ہو نہیں رہا ہے یہ جو matter ہے بھارت چین کے بیٹھ جو چل رہا ہے یہ کچھ حد تک اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ مطلب دونوں پکچھ باتچیت سے حل نکال چکے ہیں یا پھر مجھے نہیں لگتا کہ چین کے اوپر ہمیں بسواس کرنا چاہے آپ کو کیا لگتا ہے comment پر اپنے سجھاؤ جور دیجے گا آپ کو پتا ہے چین کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا بیواد ہوئا تھا ڈوکلام جو ایک بھارت میں سکم کے آنگے ایک علاقہ ہے اپنے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایریا ہے وہاں پر چین نے ناٹک کیا تھا اس کے بعد پھر گلوان ویلی میں تو پہلی بار بھارت چین کے بیچ بڑے مطلب 1988 یا 87 کے بعد سینک سہید ہوئے تھے دونوں سائیڈ حالانکہ انڈیا نے تو اپنی نمبر کلیر بتا دی تھے چین نے اپنی نمبر بتائے نہیں تھے پھر کئی ایجنسیز نے بتائے کہ چین کے بھی پچاس سے زیادہ سینک مارے گئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو چین کتنا بڑا جھوٹا ہے چین اپنی ویپن اپنی پاور دکھا کے لوگوں پر مطلب جو دوسری کنٹریز ہیں ان پر سائیکلوجیکل پریشر بناتا ہے بھارت ان پیتروں کو اچھی طرح سمجھتا ہے بھارت ڈٹا رہا چین کو لگا کہ بھارت پیچھے اٹ جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو چین خود ہی پیچھے اٹ رہا ہے تو اس سے چین کی کتنی بڑی انسلٹ ہوئی اور بھارت چین کے بھی جو پرابلم چل رہی تھی اس کی وجہ سے بھارت کو ویسے بھی امریکہ کا اچھا خاصا سیوگ ملا حالانکہ مطلب اس چھتر میں بات نہیں کر رہا ہوں میں سیوگ کی سیوگ جیسے کی امریکن کمپنیز انڈیا میں آنے لگی امریکہ کے ساتھ ہمیں کئی ویپنز میں ڈیل کرنے کا موقع ملا اور آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی بات کر رہا ہوں میں تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لیکن